اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم جاوید اقبال ہر بلسٹ چینل کر سے آپ خدمت میں حاضر ہیں آج اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے السی کے بیج السی کے بیج عمومی طور پر لوگ اس کو جانتے بھی ہیں سردیوں میں اس کی مختلف پروڈکٹ بنای جاتی ہیں لوگ پینیاں بناتے ہیں یا اس کو اور بھی کئی طرح کوئی ساتھ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اسی السی کے بیجوں کے والے سے آج کے ہماری ویڈیو ہے کہ السی جسم کے اندر کیا کیا تبدیلی لہا سکتی ہے کن کن امراض کے اندر یہ بہترین افادیت کی حامل یہ بیجیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ نے آخر تک لازمی سننا ہے انشاءاللہ میں یہ السی کے افادیت کے بارے میں اگر آپ اس کو ڈیلی روٹین میں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کو اس سے کیا کیا فوائد آپ کو مل سکتے ہیں اسی موضوع پر آج کے ہماری ویڈیو ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ نے آخر تک لازمی سننا ہے انشاءاللہ آپ کو بہترین فائدہ ہوگا تو ویڈیو میں مزید آگے جانے اس پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں جیسا کہ آج کا موضوع میں نے السی کے بیچ کے حوالے سے آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے کہ السی کن کن امراض کے اندر یہ بہترین فائدہ آپ کو پہنچا سکتی ہے لوگ اس کی پنیاں تو کھا رہے ہوتے ہیں لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کی افادیت کے بارے میں اگاہی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ایک یہ کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ عمونی طور پر یہ سردیوں کے اندر اس کی السی کی پنیاں بنا کر کھائی جاتی ہیں تو اس طرح اور بھی مختلف اس کے طریقہ کار ہیں جن امراض میں یہ اس طرح بہترین کردار دا کر سکتی ہے انشاءاللہ اسی موضوع پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا تو السی کے بیچ بنا دی طور پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے السی کے بیچ مارکیٹ سے مل جاتے ہیں پنسار والوں سے اگلہ منی سے مل جاتے ہیں تو آپ نے السی کے بیچ بیچوں کو پہلے تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے یعنی اس کو طوے کے اوپر یا کسی کڑھائی کرنے ڈال کے آپ نے اس کو ہلکہ ہلکہ بھون لینا ہے بھوننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو نیم گرم گرنڈر میں ڈال کے یا اگر آپ کے پاس چٹو بٹا ہے ہمان دست ہے تو آپ نے اس کے لیے ڈال کے اس کو اچھی طرح کھوٹ لینا ہے یہ باریک پاوڈر بن جائے گا تو یہ اصل میں باریک پاوڈر اس لیے بنانا ہے تاکہ یہ جلدی جسم کے اندر حل ہو جلدی جذب ہو اور اس کی پوری افادیت آپ کو مل سکے تو یہ جب بھونہ جائے گا تو اس کو آپ بلا دریگ بلا جھجک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی نقصان دے چیز نہیں ہوتی ہے عمومی طور پر جب یہ لوگ اس کو ثابت کھاتے ہیں یا اس کو بھونتے نہیں ہیں تو یہ اپنے کچھے پانے کی وجہ سے چھلکوں کی سخت ہونے کی وجہ سے یہ جلدی مدے میں حل پذیر نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے پوری افادیت ہم کو نہیں مل سکتی تو بنانی طور پر یہ دل کے لیے یہ بہترین السی کردار دا کر سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک چمچ چھوٹا جو چائے والے جو چمچ ہے یہ آپ نے نین گرم پانی کے اندر پانی کو گرم کرنا ہے پانی کو گرم کرنے کے بعد یہ آپ نے ایک چمچ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اوپر سے ڈھک کے کس چیز کیسا ہٹ دینا ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم از کم یہ پان سات منٹ یہ پڑا رہے اس کے بعد یہ آپ نے اس کو ایک اگھونڈ کر کے آپ پی لیں انشاءاللہ یہ دل کے کئی امراض کے اندر یہ بہترین افادیت آپ کا پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ شگر کے زیابیتس کے مریض ہوتے ہیں ان میں جسمانی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا یہ کہلیں کہ جگر اپنے افعال صحیح سر انجام نہیں دے رہا ہوتا ہے جگر کے اندر کئی ایسی ایسیڈ رک جاتے ہیں تو یہ السی کے جو بیج ہیں یہ بنائی طور پر ایسے مادوں کو تحلیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو یہ آپ اسی طرح یہ آپ نے ایک گلاس ایک کپ پانی کے اندر اس پانی کو پہلے گرم کریں چھوٹا چمچ چائے والا جو یہ آپ اس کے اندر ڈالیں اس کو ذرا حل کریں اوپر تھاکے رکھتے ہیں کماز کے ہم یہ دو چار منٹ یہ پڑھا رہے اس کے بعد اس کو آپ نیم گرم اگر حسب زیادہ اگر آپ اس میں میٹھا ڈالنا چاہتے ہیں مثلا جو دوسرے امراض والے ہیں شگر والے مریض اس کو بغیر میٹھا کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح آپ نے حل کرنا ہے حل کرنے کے بعد نیم گرم جس طرح ہم چائے پیتے ہیں چائے کی طرح آپ نے پی جانا ہے انشاءاللہ آپ کو بہترین فائدہ یہ جگر کے حوالے سے بھی آپ کو ملے گا اس کے علاوہ یہ السی کے بیز کے اندر یہ جو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جن کی یہ ہٹیاں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں آساب مضبوط نہیں ہو رہے ہوتے بچے ان کے اندر سستی کاہلی رہتی ہے جسم صحیح کیلے ہیں کہ بڑھ نہیں رہا ہوتا ایسے بچوں کے لیے یا ایسی خواتین ہماری ماں و بہنوں کے لیے جن کے جسم کے اندر کمزوریاں آ رہی ہوتی ہیں آساب کمزور ہو رہے ہوتے ہیں تھکاوٹ آ رہی ہوتی ہوتے ہیں ایسے مریضوں کے لیے بھی ایسے جو تندرست ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صرف مریضوں نے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے ایسے مریضوں کو دودھ کو گرم کرنا ہے آپ نے دودھ کو گرم کرنے کے بعد یہ ایک چمچ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو حل کر کے یہ ایک دو منٹ پڑھا رہے اس کے بعد آپ نے یہ نیم گرم پی جانا ہے تو اس کو ڈیلی روٹین میں آپ استعمال کریں انشاءاللہ یہ آپ کے آساب کو بھی طاقت دے گا آپ کے پٹھوں کو بھی طاقت دے گا آپ کی جو اندرونی کمزوری ہے انشاءاللہ یہ ان کو بھی دور کرنے میں بہترین کردار ادا کرے گا تو دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اشفائے گلی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ